بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انیکہ انسار آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح ایک بار پھر آپ کی صبح کو باخبر بنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں نظرین وزارت پانی و بجلی ایک ایسی وزارت جس کے حوالے سے بڑی بڑی امیدیں تھیں بلخصوص الیکشن سے پہلے بلخصوص اس ٹائم پر جس ٹائم پر الیکشن کیمپین کی جا رہی تھی اور اس حوالے سے یونس ڈھاگا صاحب کا بڑا قردار کہا جا رہا تھا کہ ادا کریں گے لیکن اب ایک نیا فیصلہ سامنے آیا اور یونس ڈھاگا صاحب کو ہٹا دیا گیا ان کی جگہ یوسف نصیم کھوکر صاحب آگے ہیں مسئلہ کیا ہوا ایک سندان تو یہ جاتا تھا کہ یونس ڈھاگا صاحب بڑے قریبی ہیں بڑے جو منپسند شخصیات کے اندر سے ایک ہیں اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعریف کروا ہوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر ہیں روزنامہ نائنٹی ٹو کے بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب سٹارٹن فرم یو چار روز سے جو پاکستان میں لوڈ شیٹنگ کی جو صورتحال تھی اور حکومت مافی عوام سے مانگ رہی تھی اور لوگ اب سڑکو پر نکلنے کا سوچ رہے تھے ایسے کرٹیکل موقع کی اوپر وزارت پانیو بجلی کے سیکریٹی کو جو پیکٹیکلی تمام افیرز چلا رہے ہوتے ہیں تمام جنریشن کمپنیز کے تمام بجلی سکیم کار کمپنیوں کے اور پورے ملک اندر نظام کیسے انٹیکٹ رکھنا ہے اور پچھلے آڑھائی تین سال سے آپ کا ایکسپیرینس پہ ہو ان کو تبدیل کر دینا یہ ایک غیر معمولی بات ہے اور خصوصی طور پر راؤ صاحب آپ بھی جانتے ہوگی اگر آپ حالت جنگ میں ہو محاذ پر ہو فرنٹ لائن پر آپ کا دستہ لڑ رہا جو آپ کو لیڈ کر رہا ہو اس دستے کو اس کو اچانک آپ تبدیل کر دیں تو یہ غیر معمولی سے بھی بڑھ کی بات ہوگی اندر کی کہانی یہ کہ سیکٹی پانیو بجلی جن سے حکومت نے کافی کام کروایا سپیشلی جو پاور جنریشن کے پروجیکٹس کے اور سسٹم کو سٹیم لائن کرنے کے اندر انہوں نے کافی افیکٹیو کردار ادا کیا چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا جب وفاقی حکومت پہ آنے سے پہلے وہ سن میں سن تھرکول بورڈ میں رہے سرکاری پاور کمپنیوں کو ڈیل کرتے رہے ان کا اپنا فینینشل بیک گراؤنڈ بڑا سٹرونگ تھا کر پا رہی تھی حکومتی ٹیم اور وہ اس کو ان کو سب سے بڑی رکاوٹ تصور کر رہے تھے جو آنے والے دنوں میں حکومتیں چند اہم بڑے بڑے کام کرنے ایک مسئلہ ہم نے کل اٹھایا تھا کچھ معاملات کون سے تھے جن کے اوپر آ کہہ رہے ہیں کہ رفٹ کریئٹ ہوئی تھی میں وہ ون بے ون آپ کو بتانے جا رہا ہوں کل ہم نے ایک مسئلہ اٹھایا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے شنگائی الیکٹک پاور کمپنی کیا الیکٹک کو خریدنا چاہتی ایک آف شور کمپنی کے ذریعے ایک ارب ستتر کروڑ ڈالر کے ایوز سودہ تیہ پا چکے لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہا کیونکہ جو نیپرا کی جانب سے کیا الیکٹک کی تیریف پر کٹ لگایا گیا تھا اس سے پہلے سیکٹی پانیو بجلی نے کیا الیکٹک کو جس کو ابراج گروپ چراتا ہے وہ ابراج گروپ جس نے وزیراعظم نواز شیف کو دیویس میں ورڈ اکنومک فورم موقع کے اوپر ان کے لئے بہت بڑی زیافت کا حتمام کیا تھا ان کے بہت کلوڈ ریلیشن ہے اس گروپ کی کمپنی کے حلاف سیکٹی پانیو بجلی یونیس ڈھاگا نے فروری کے اندر ایک چار شیٹ جاری کی اپنا ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ کیا الیکٹک بجلی سارفین سے چھا سٹھ ارب روپے سلانہ اضافی وصول کر رہی ہے نیپرا نوٹس نہیں لے رہا انہوں نے کیا الیکٹک کو بہت ٹاف ٹائم دے رکھا تھا ادھر سے ان کی یہ پروسیڈنگز ہوئی انہوں نے لیٹر لکھا نیپرا بھی مجبور ہوا انہوں نے کیا الیکٹک کے ٹیریو کے اوپر ایسا کلھارا مارا کہ انہوں نے سلانہ 48 ارو روپے کا کٹ لگا دیا دوسرے الفاظ میں انہوں نے ابراج گروپ کا راستہ بند کر دیا جو وہ ڈیل کو چینیز کمپنیوں چینیز کمپنی وزیراعظم سے ان کے چیرمین ملے وزیراعظم سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا پانچ رکنی ہائی پاور کمیٹی بنی وہ بھی کوئی سلوشن نہ دے سکی کیونکہ سیکٹی پانیو بجلی اس کو بہت زیادہ اس کے پر ریزنٹمنٹ شو کر رہے تو اس کی مخاطفت کر رہے تھے اب کوئی آپشن نہیں تھا کہ اگر اس معاملے کو سیٹل کرنا ہے تو یونس ڈھاگا صاحب وزارت پانیو بجلی میں پھر موجود نہ ہو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک لوکریٹیو بزنس تھا ان کو نیپرا نے بہت ہائر سائٹ کے اوپر ٹیریف دی ہوئے تھے نیپرا ایکٹ کے مطابق نیپرا ڈیٹرمنن کر سکتا ہے ٹیریف جب اس ٹیریف نے عمل دراما دھونا ہے اس کا اس کا جو نوٹیفکیشن ہونے وہ وزارت پانیو بجلی کرتی ہے ڈھاگا صاحب نے کہا دنیا کے اندر جو بجلی تین سے چار پہ یونیوں پہ بن رہی ہے سولر کی ٹیریف نیچے آ چکا ہے وہاں پر آپ چودہ روپے بارہ روپے اٹھانا روپے ٹیریف دے رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہوگا انہوں نے ٹیریف وہ تمام رسیل ڈمپ کروا دی انہوں نے کہا جی ہم نوٹیفائی نہیں کریں گے صحیح ہے وہ کمپنیاں چیختی چلاتی رہی ہیں بڑے باسر لوگ تھے یونیس ڈھاگا صاحب ڈٹے رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں اس کو نوٹیفائی نہیں ہونے دوں گا دوسرا معاملہ تیسرا معاملہ جوب ساری سٹویشن چل رہی تھی لوڈ شیڈنگ کی اور آئی پی پیس کو آدائیگیوں کا معاملہ تھا یونیس ڈھاگا صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک آر ٹی کا لکھا آر ٹی کا لکھا ایک انگلیس ڈیل نیوز پیپر کے اندار انہوں نے دو چیزیں سرکولر ڈیٹ کے معاملے کے اوپر انہوں نے وزارت خزانہ کو نہ صرف چار شیٹ کیا فکس کیا اور نیپرا کو انہوں نے کہا کہ وزارت خزانہ اور نیپرا آئی سرکولر ڈیٹ کے ختم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں جب تک وزارت خزانہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتی اور نیپرا ہائر ٹیریف اپروو نہیں کرتی اس وقت نہیں ہو سکتا اب عساق ڈار صاحب کی وزارت سے متعلق کوئی ان کو رسپونسیبل ڈیکلیئر کرے اور اس کو پبلیکلی اس کے اوپر لکھ دے تو پھر یہ بات نکابلے برداش ہو جاتی ہے صحیح صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کام جو کہ وزیراعظم صاحب نے ایکٹلی کروانے تھے وہ یونس ڈاغا صاحب اب اس کے خلاف ڈٹ گئے تھے یعنی اسپیشلی کے الیکٹرک کے حوالے سے میرے سوال سنگی لیجئے کیا یوسف نسیم کوکر صاحب گیارنٹی ہے کہ وہ کام کریں گے جو یونس ڈاغا صاحب نہیں کر رہے تھے جو وزیراعظم صاحب چاہتے ہیں میں آپ ابھی بتاتا ہوں ٹریک رکورڈ آپ پہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آپ کون سا کام کریں گے یہ کہ آپ نہیں کریں گے اس سے پہلے میں اس کو کنکلو کر دوں ان کو یونس ڈاغا صاحب کو یہ معاملہ ہوگا ہے اس کے بعد یونس ڈاغا صاحب نے آئیس کو کے اندر ستاسی انجینئس کی تقریہ ہوئی تھی یہ پہلی کوئی پاکستان کی کمپنی تھی یہ مسلم ملک نون کے دورے کوئمد کے اندر تقریہ ہوئی لوگ اپوائنٹ ہو گئے انہوں نے کہا کہ نہیں خاجاسی دی جی اچار تھے خاجاسی حال کورٹ سے ان کو تلو تھا خاجاسی صاحب کے بہت قریب تھے انہوں نے سٹینڈ لیا انہوں نے اسٹیبلش کروایا نیب نے انکوائری کی اس سے پہلے ہی انٹرنل انکوائری میں اسٹیبلش ہو گیا کہ تمام پروسیس ہی غلط تھا ستاسی افسران کو گھر بھیجا گیا خاجاسی صاحب کا اس وقت پریشر بھی تھا لیکن وہ ڈٹ گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اس کے بعد اب حکومہ نے الیکشن آ رہا ہے تقسیم کار کمپنیوں کو اندر سیکھنے لوگوں کے پوائنٹس کرنی ہے اور بڑے ڈسین کرنے ہیں تو ایسا بندہ جو ڈٹ جائے کسی کام کے اوپر آپ کو کرنے نہ دے رکاوٹ بندی ہے اب آپ کا جو سوال تھا یہ مسئلہ اب مزید یوسیٰ نسیم صاحب کیسے سل کرو یوسیٰ نسیم صاحب رہے ہیں وزارت منصوبہ بندی کے اندر سی پیک کے جو پروڈسیکٹس ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں وہ سارے وہ کرتے ہیں وہ بڑے ہمبل مزاج اور بڑے نرم گوئی شخصیت کے مالک ہیں وہ کسی کام کے اندر اڑی ڈالنے والا افسر وہ نہیں ہے وہ چوزوں کو سموٹلی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس کے بعد اب بہت ٹیکنیکل وزارت ہے انہیں تین سے چھ ماہ تو لگ جائیں گے وزارت کے امور سنبھلنے کے اندر سمجھنے میں وہ جب امور سمجھ رہے ہوں گے تو اس وقت تک ان سے بہت سے کام کروالی جائیں گے جب ان کو سمجھ جائے گی کیا اس کے کونسیکنسز ہے کیا اس کے بیک گراؤنڈ تھے وہ وقت گزر چک ہوگا ہے اور ایسے موقع اچھا ایک اور بہت بڑی وزیراعظم میں ایک چار قد سیکٹی تبدیل کی ہیں لیکن بنیادی طور کے پر دو کام کرنے تھے یونس ڈھاگا صاحب اور دوسرے تھے چیف سیکٹی آزاد کشمی راجہ سکندر سلطان یہ وزیراعظم کی جو انتہائی قریبی دوست تھے سابق پرنسیپل سیکٹی سید میدی صاحب ان کی یہ دماد ہیں ان کو لیا گیا سیکٹی آیویشن ڈیویزن ان سے بھی ایک بہت بڑا کام کروانے حکومت فیصلہ کر چکی ہے کراچی لہور اسلامباد ائرپورٹ کو ریز پر دینے کا اس میں رکاوٹیں تھیں وفاقی قبیدہ میں سمری جا چکی ہے اب ان سے یہ کام کروائے جائے گا چلیے اچھا یہ کام کروانے والے اور اسپیشلی بیوراکریسی کے اندر وہ لوگ رکھنے والے جو کہ آپ کے بسند کا کام کریں لیکن وفاق کے لیے وہ اچھا ہو یا نا اچھا ہو وہ بات تلگے رہا ہوں صاحب یہ ٹرینڈ ہمارے یہاں سے کب جائے گا یعنی بیوراکریسی سٹیٹ کی ملازم ہوتی ہے کسی ایک فرد کی یا کسی ایک حکومت کی ملازم نہیں ہوتی یہ کب اندرسٹینڈنگ آئے گی ہمارے یہ بات بلکل درست ہے آپ کی میں تھوڑا سا اس پر بتا دوں کہ دھاگا صاحب کی میری جو انفرمیشن ہے کہ جب سے یہ صورتحال خراب ہوئی ہے جو بجلی جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا سوہل نے کہ کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے تھے کہاں کہاں انہیں رزیسٹنس کا سامنا تھا وہ کافی عرصے سے یہاں سے جانا چاہ رہے تھے کافی انہوں نے ایفرٹ کی کسی طریقے سے یہاں سے نکل جائیں اور جو صورتحال پیدا ہو چکی ابھی تک بجلی کی پروڈکشن کے حوالے سے اور لوڈ شیڈنگ ابھی گرمی کا آغاز بھی پوری طرح سے نہیں ہوا میرا خیال ہے یہ سیکٹری صاحب بھی جلدی بھاگ جائیں گے شاید یہ زیادہ عرصہ نہ رکے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ آپ نے جو پروڈکشن ہے بیسیکلی وہ اس لیول پہ نہیں جا رہی آئی پی پیز کی پیمنٹ نہیں ہو رہی انہوں نے پروڈکشن اپنی لو لیول پہ لے گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے دھمکی لگا دے کہ ہم ساورن گرنٹی انوک کرنے جا رہے ہیں تو اس صورتحال میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بہت یہ ٹف ہوگا کسی بھی سیکٹری کے لیے منسٹری کے لیے چار سال آپ نے صرف دعوے کیے نعرے لگائے آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے سمجھا کہ یہ بیوروکریسی کے ذریعے جو ایک ٹپیکل سٹائل ہے مسلم لیگ نون کا میاں صاحب کا کہ بیوروکریسی کے ذریعے آپ ساری چیزیں سنبھال سکتے ہیں اپنے چہیتوں کو جوبز دے کے اچھی نوکریوں پہ لگا کے ان کے ذریعے آپ امپلائیمنٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں چاہے جگہ ہو نہ ہو اداروں میں آپ ان کے ذریعے شاید بغیر گریڈ سٹیشن بغیر پاور سٹیشن لگائے آپ بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں تو یہ خام خیالی تھی ان کی انہوں نے ایکچولی کچھ نہیں کیا پیکٹیکلی اگر کچھ کیا ہوتا تو شاید دھاگا صاحب بھی نہ جاتے یہاں سے شاید اگلے جو صاحب آرے ان کو بھی مشکل نہ ہوتی اور ابھی جو جیسے آپ بڑی صاحب کہہ رہے تھے احتجاج کی ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے سڑکوں کے اوپر بجلی کی وجہ سے وہ بھی شاید پیدا نہ ہوتی یہ بنیادی طور پر جو فیصلے ہیں وہ پریوریٹیز کی پھر بات آ جاتی کہ آپ پریوریٹیز کس طرح سے سیٹ کرتے ہیں پروجیکٹ کو ایگزیگوٹ کس طرح سے کرتے ہیں معاملات کو کس طرح لے کے چلتے ہیں ٹرانسپیرنسی کتنی ہے اس میں یہ بھی بہت امپورٹر ڈیشو ہے ایک اور بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے سندھ کول آثارٹی جو تھی جو سپیشل انیشیٹو کے پروجیکٹ تھے جس میں سی پیک کے پروجیکٹ بھی آتے تھے اس پر کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ سندھ کول آثارٹی اپنے منڈیٹ سے باہر جا کے کچھ نہیں کر سکتی تو وہ ایک اور سیٹ بیک ہے جو سندھ میں کول پاوٹ پروجیکٹ پروجیکٹ لگنے تھے وہ آپ شاید کنسرن ڈیپارٹمنٹس کو ایگزیگوٹ کرنے پڑے وہ پھر ایک تاخیر کا شکار ہوں گے تو یہ صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جائے صورتحال جتنی خراب ہو چکی اگر اس سے بھی مزید خراب ہوگی تو پھر کیا ہوگا کیونکہ کراچی کی سرکو پر بھی جماعت اسلامی نکلی ہوئی ہے کہ ایلیکٹرک کے حوالے سے اور صورتحال پر احتجاج بنے ہوئے کراچی کے باقی عوام بھی کیونکہ ایلیکٹرک ٹیریف تو بڑھا دیتی ہے لیکن عوام کو اس طریقے سے وجلی نہیں دے پاتی اور اگر ہیونس ڈاگر صاحب کو اس لیے تبدیل کیا گیا ہے کہ وہ پسند کے کام نہیں کر رہے تھے تو پھر آگے کیا ہوگا بیوراکرسی کے اندر بھی کیا مرال ڈاؤن ہوگا یا نہیں اس حوالے سے بھی سوالات اٹھتے ہیں لیکن اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے ایک آئیس پی آر کے بیان کے حوالے سے آئیس پی آر ڈی جی آئیس پی آر جنرل آصف کفور صاحب کی طرف سے بیان آیا کہ آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات ہوئی اس میں قومی مفاد کے بہت سارے امور کے اوپر ڈسکشن کی گئی اب یہاں راو صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوری طور پر ایک حلقے کے اندر اس طرح پیدا ہو جاتا ہے جو ہی اس طرح کی کسی میٹنگ آپوزیشن لیڈر بالخصوص کسی بھی آپوزیشن کے کسی لیڈر کے ساتھ ملاقات ہو آرمی چیف کی تو حکومتی حلقوں میں اس طرح پایا جاتا ہے کچھ ایسے ہی اس طرح کچھ اسلام آباد کی سڑکوں میں اسلام آباد کے جو گلیاں ہیں محلے ہیں جہاں سپیشلی سیاستدان ہے وہاں پایا جا رہا ہے ایوان اقتدار میں کوئی جنبش ہوئی ہوگی اور اس کا سب سے پہلا جو ہمیں اشارہ ملے گا میرا خیال ہے خاجہ سعاد رفیقی ارانہ سناولہ کا کوئی بیان آئے گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حکومت کو کس حد تک اس سے پریشانی لاک ہوئی ہے یا کیا ان کے مسائل ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹن ملاقات تھی اور یہ اوور ڈیو تھی برے حساب سے کیونکہ اصر زرداری صاحب فون پہ ان سے بچکے تھے میاں صاحب سے تو ان کی ملاقات رہتی ہے وہ اپرنڈنگ اتھارٹی بھی ہیں انہوں نے ظاہر ہے عمران خان ایک تھرڈ فورس کہہ لیں یا سیکنڈ لارجس پارٹی ووٹنگ کے حوالے سے وہ تھی ان کے ساتھ یہ ملاقات میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس کو لنک کرنے کی کوشش کریں گے ڈومیسٹک پولٹکس سے جو ہماری اندورنی سیاست ہے کچھ لوگ شاید دور کی کوڑی لائیں کو پنامہ کے فیصلے سے بھی اس کو جوڑنے کی کوشش کریں تو ایسی کچھ صورتحال نہیں ہے میری ذاتی اطلاع بھی ہے اور میرا ذاتی انیلیسز بھی اس پہ یہ ہے کہ جو ہم اس وقت انٹرنیشنل سیچویشن ڈویلپ ہو رہی ہے بنیادی طور پر خطے میں اور ٹرمپ کا جو ہنیمون پیریڈ ہے وہ اوبر ہونے جا رہا ہے تو اب وہ سٹک پولیسیز کی طرف آئیں گے پاکستان کے حوالے سے پر ڈیپلر لی اور بہت کچھ اس پر لکھا جا رہا ہے ایک سابق ان کے ایڈمیرل ہے جو سینڈ کوم کے بھی چیف رہے بڑے امپورٹنٹ روزوں پر فائز رہے ہیں انہوں نے ایک بلیک سوان تھیوری کا ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا گیا کہ پاکستان کو اس سے پہلے کے صورتحال بہت زیادہ اقراب ہو پاکستان کو پریشرائز اور سکویز کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح شجا نواز جو جنرل آسن نواز کے بھائی ہیں انہوں نے بک بھی لکھی ہے بڑے اچھی انہوں نے بھی تقریباً اسی قسم کی باتیں کی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں کافی دو تین مہینے سے اس بات کا ذکرہ آ رہا ہے دومیسٹیکلی بھی فیل کیا جا رہا ہے کہ جو یہاں کے پلٹیکل پاورز ہیں مہین جو اقتدار میں رہی ہیں وہ ایک دو بڑی طاقتوں کی پرچی پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سیاست آگے چلے بجائے اس کے کہ وہ لوکل جو آپ کے ووٹ جن سے لے کے آئیں عوام کی طاقت پہ یا جمہوریت کی طاقت پہ آگے چلیں کوشش کریں تو وہ جو پریشر ہمارے اپنے قائدین اسٹیبلشمنٹ پہ بیلڈ کر رہے ہیں تھرہو یہ پرچیاں جو کوئی امریکہ کی پرچی ہے کسی پاس چائنہ کی پرچی ہے کسی اور طاقت کی پرچی اس سے جو سٹیویشن ڈیویلپ ہونے جا رہی ہے بنائی طور پر وہ بہت ڈینجرس ایک ہے اس میں یہ بھی پوسیبیلٹی اللہ نہ کرے یہ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ آپ کا ایسٹرن اور ویسٹرن بورڈر بھی کسی وقت اچانک ہارٹ ہو جائے انڈیا بڑا ڈیسپلیٹ ہے انڈیا کو تو اشارہ چاہیے اس کو تھوڑا سا کسی طرح سے اشارہ مل جائے کہ جی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی کسی طرف سے چائنہ سے یا امریکہ سے اگر آپ پاکستان کو کچھ سبق سکھانا چاہتے ہیں تو وہ تو فوراں تیار ہو جائے گا ادھر سے آپ کے افغانستان کی طرف سے معاملات گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بہت خراب ہیں اس طرف سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ کو پریشر جب ٹرمپ کو بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس آپ کو ویسٹرن بورڈر سے بھی پریشر آسکتا ہے تو یہ ایسی سیچویشن ڈویل پکلے ایک دو مینوں میں ہونے جا رہی ہے شاید اس مینے میں بھی کچھ چیزیں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں تو اس میں پلٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ یہ ون ٹو ون انٹریکشن اور ان چیزوں کے بارے میں اویرنس دینا ان کو میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آئی ہوب کہ انہی چیزوں پر بات ہوئی ہوگی کوئی اور اندرونی سیاست یا اس حوالے سے یعنی باقی سیاستدانوں کو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے ان کو اس طرح کی ضرورت نہیں ہے ان کو بہت زیادہ ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے مسترب ہونے سے لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے چھیک ہے چلیے ایسی بات نہیں ہے لیکن سویل صاحب اتنا ضرور ہے کہ پاکستان ایک ایسے پوائنٹ پر ہے جہاں اگر تو کامیابی ہو گئی اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں تو پھر پاکستان آنے والی نسلیں اس کا پھل اور اس کے سمرات سے جو ہے وہ ایک طرح سے انجوئے کریں گی اس کو لیکن دوسری طرف اگر مسئلہ ہو گیا اگر کوئی پولٹیکل ٹرموائل آ جائے یا کوئی اس طرح کی سچویشن آ جائے جہاں حکومت کی اپوزیشن کی بہت سارے معاملات کے اوپر ایک پیج پر وہ نہ ہو سکے تو پھر مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی کہا جائے کہ اب ذرا حکومت کا ساتھ دیجئے تھوڑی چیزوں ہنیکہ آپ کے بات کافی حد تک درست ہے اور بلکہ جب یہ ملاقات ہوئی عمران خان کی ملاقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اگر ان کی عمران چیف کے تقرر ہونے کے بعد مبارک بات کی ٹیلی فون کالز ہوتی یا کچھ اور سلسلہ ہوتا تو وہ شاید جس طرح زرزاری سب کا رابط ہو وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر تھا میرے لیے بھی یہ ایک بڑی بڑا سرپرائز اور میں نے کوشش کی کہ اس کو درہا ڈگ آؤٹ کرنے کوشش کی جائے حکمران جماعت سے بھی اور پیٹی آئی کی جانب سے بھی کہ وہاں پر اندر فیلنگز کیا ہیں یہ بڑا اہم تھا میرے لیے اور عمومی تاثر میرے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ حکمران جماعتوں کے صفوں میں تھوڑا سی کھلبلی ضرور مچی ہوگی کہ ملاقات ہو رہی ہے آگے معاملات ملکی سیاست کے اندر جو نہیں صورتحال ڈیویلپ ہونی ہے کچھ گڑبر نہ ہو لیکن حیران کن طور کے پر جو میرے دو موتبر لوگوں سے بات ہوئی ہے یہ سٹیٹڈی کافی عرصے سے چل رہی تھی اور مارچ کے وسط کے اندر وزیراعظم ہاؤس کے اندر ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا تھا باقی وزراء شریک تھے اس کے پر ہم نے ایک سٹوری بھی کی تھی اس اجلاس کے اندر پورا پنامہ کے بعد جو ملکی سیاست کے اندر جو منظرنامہ بننے ہیں جو ملکی حالات ہونے ہیں اور پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے پاکستان اس سارے صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور وزیراعظم نواز شیر صاحب نے جو وزراء اس وقت ان کے اندر اعتماد کا کافی فقدان تھا وزیراعظم نے ان کو اس وقت کلیر کٹ ڈریکشن دی تھی وزراء کو کہ آپ اپنا دھیان اپنے ٹارگٹس پر رکھیں جو میں نے ٹارگٹس سیٹس کی ہیں فروری دو ہزار اٹھارہ میں الیکشنز ہوں گے ہر طرح کی صورتحال کو ہم فیز کریں گے آپ اپنے کام پر توجہ کریں ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم کو اس اجلاس کے اندر سفارتی حلقوں کے خطچات سے بھی اگاہ کیا گیا تھا ذرا یہ کہتے ہیں کہ حکومتی جماعت کے لوگ خوش ہیں کہ یہ ملاقات ہوئے ہیں اس ٹویٹ کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ اس ملاقات کے اندر قومی امور زیرے بحث آئے ہیں دیکھئے پاکستان اس وقت تاریخ کے فیصلہ کن مور پڑ کھڑا ہے نہ صرف اندرونی حالات کے معاملے میں رد الفساد ایک دہشتگردی خلاف جنگ حتمی مراحل میں جب ہم نے دہشتگردی کو نصور کو جڑ سے اکھارنا ہے وہ جاری ہے اور اس کے بعد بعد خطے کی جو صورتحال ہے دہشتگردی خلاف اور عالی جنگ ہے جو اور معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بہت سے معاملات ہیں چین کے بہت سے تفوزات ہیں ان کے خچھات ہیں پاکستان کی سیاسی استحکام سے متعلق اس کے بعد پنامہ لیگز کے بعد جو بھی فیصلہ آتا ہے دیکھیں اس حقیقت کو آپ انکار نہیں کر سکتے حکومت کے حق میں آتا ہے حکومت کے خلاف میں آتا ہے جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو سب سے بڑی جماعت اس کو کانٹیسٹ کر رہی ہے عمران خان صاحب وہ سکون سے کبھی نہیں بیٹھیں گے اور مئی کے اندر وزیراعظم نوازشیف کا ایک دورہ چین کا ڈیو ہے ون بیلٹ ون روڈ کے اوپر چینی صدر سے ان کی ملقات بھی ٹائ اپ ہے بہت سی بڑی تبدیلی ہیں خطے کے اندر پاکستان کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے جو بھی فیصلات ہے اس کو جس طریقے سے پی ٹائ انہیں ٹیک اپ کرنا ہے اور اس کو کیسے صورتحال کو ہنڈل کرنا ہے میرے خیال کے مطابق جب اس ملقات میں پاہم یہ مور زیرے بحث آئیں تو اس کے اوپر بھی اس کی ریفلیکشن مستقبل میں ضرور نظر ہے اور ابھی کچھ دن پہلے جو بیان آیا تھا آرمی چیف کی طرح سے کہ وطن سب سے پہلے ایسے حصد بھی اس کے بعد ہے باقی تمام امور بھی اس کے بعد ہے لیکن سب سے پہلے وطن یعنی سب سے پہلے پاکستان ہے تو پاکستان کی سلامتی کے لیے اگر ایسی فورسز جو ویسے ایک دوسرے کے سامنے ڈٹی ہوتی ہیں ان کو ایک جان بھی ہونا پڑے تو پھر اس کے اندر بھی کوئی مزاکہ نہیں ہے دوسرے ٹپک کی طرف چلیں گے اور بات کریں گے ایک انتہائی اہم قدم کی الیکشن کمیشن کے بارے میں بڑے سوالات اٹھے پچھلے الیکشنز میں دوہزار تیرہ کے اندر جب الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے سب سے بڑا جو سوال اٹھایا وہ ریٹرننگ افسران کے حوالے سے اٹھایا پریزائیڈنگ افسران پہ اٹھا اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑے بڑے سوالات آئے وہ عدالت کے اندر گئے اور اب معاملہ یہ ہے کہ ریٹرننگ افسران کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے انتہائی اہم فیصلہ کیا سویل صاحب فیصلہ بتائیے کہ دوسرا یہ کہ کیا ریٹرننگ افسران کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے اس کی وجہ سے کچھ شفافیت میک شور کی جا سکتی ہے کہ اگلہ الیکشنز اس طریقے سے سوالات نہیں اٹھیں گے جیسے پچھلے پر اٹھے تھے نیکہ دوہزار تیرہ کے اندرخوابات سے نا صرف عمران خان بلکہ اپوزشن کے دوسری بڑی پارٹی پیپلز پارٹی اور صاحب زرداری نے ہمیشہ اور اب بھی کہتے ہیں کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن ارو الیکشن تھے تو یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپر بہت بڑا ایک سٹیم تھی کہ کس طریقے سے بھی ذابط گئے ہوئے ہیں اور تمام جماعتیں اس بات پر متفقے کے بھی ذابط گئے ہوئے ہیں اب اس مسئلے کو ظاہری طور کے اوپر اور اس سے نمٹنے کے لیے ایک طریقہ کار اب یہ تحق کیا گیا ہے کہ اب جو نئے ریٹرنگ افسرات کی تقرری کرنی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سبائی اچیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو بھی ریٹرنگ افیسر پوائنٹ کیا جائیں ایک تو ان کی عمر پچ پن سال سے کم ہو ڈائنمک ہو نوجوان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی وابستگی کسی جماعت سے نہ ہو اس بات کو یقینی بنانا ہے اور الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اس بات کو یقینی بنا لیتے تو ایک جو ہماری الیکشن کی شفافیت کے اوپر جو کویسٹن ریز ہوا دوہزار تیرہ کے اندر تو ہم دوہزار اٹھارہ کے اندر خوابات کے اندر اس تنقید سے بچ سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے اور ساتھ اس کے ساتھ ایک جدید نظام بھی بنایا جائے گا جو نئی ٹیم ہو وہ ٹیکنالوجی سے بھی واقف ہو لیکن میرا خیال کرنا ہے جس طرح کی ہماری صورتحال ہے اور جتنی بھی جماعتیں ہوتے ہیں جب وہ تیاری کر رہی ہوتے ہیں خصوصا جو حکمران جماعتوں اور جو ایک ان کے اپنی طریقے کار ہوتے ہیں اور جس طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر مختلف اداروں کے اندر تقرریوں کا طریقے کار ہے طیئی ناتیوں کا طریقے کار ہے بلکل آپ شفافیت سے شفافیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہنڈر پیسنٹ میریٹ سے فالہ ہوتا نہیں ہے الیکشن کمیشن کی کوشش ایک اچھی ضرور ہے لیکن سیاسی وابستگیاں سے بالہ تر تمام لوگ ہائر کر لے جائے یہ ممکن نہیں ہے کوشش ایک ضرور کی گئی ہے لیکن یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ واقعیس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اچھا ذرا اسی طرف آتے ہیں راو صاحب یہاں تو ہر چوراہے پر ہر گلی کے نکڑ پر ہر جگہ پر سیاست ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے ہر گھر کے اندر یہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ کون کس کو ووٹ دے گا اور کون کس کو ووٹ نہیں دے گا یا تو سیاستی وابستگی ہمارے سوشل فیبرک کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے انتہائی اہم جز ہے کیسے آ روڑھون لیں گے جس کی کوئی سیاستی وابستگی نہ ہو جس کا کوئی سوفٹ کورنر نہ ہو کسی سیاستی جماعت کے لیے یہ درست بات ہے ہمارے بہت زیادہ politicized society ہے اس میں لوگوں کی اویر نفس اتنی نہیں ہے جتنا سیاست کے بارے میں ان کی دلچسپی ہے یہ بالکل ہے کہ ہم کس طرح سے ڈھونیں گے لیکن ایک پورا process ہے یہ اگر روز کے لیول پہ ہے اس کی remedy بھی available ہے judiciary کا بہت important role ہے اس میں کیونکہ آپ روز judiciary سے لیتے ہیں normally session judges وغیرہ وہی کرتے ہیں returning officer کے طور پہ کام کرتے ہیں disqualification کا جو process ہے 62 63 کے اوپر بہت زیادہ اس میں discussion ہی پچھلے جو 2013 کے election تھے اس میں کہا گیا روز کا election ان کو دو وجہ سے کہا گیا ایک تو یہ disqualification کے حوالے سے دوسرا ووٹوں کی counting کے حوالے سے جو challenge بھی ہوئی اور سپریم کورٹ میں اس کے اوپر بات بھی کی گئی اس میں دو تین steps ہیں ایک تو election commission کے لینے کا ہے کہ کس قسم کے روز لگائے جائیں پھر دوسرا judiciary کا ہے کہ ان روز کی monitoring جو ہے ہر judiciary کس طرح سے کرتی ہے اس کو چلاتی کس طرح سے تیسرا جو سب سے important ہے وہ جو whole process ہے ballot سے لے کہ اس کو post poll کرنے تک وہ سب سے important process ہوتا ہے جہاں پہ جا کے گربر شروع ہوتی ہے بنیادی طور پہ اور اس میں جو staff ہے polling staff plus جو political parties کے representative وہاں پہ ہوتے ہیں ان کی awareness ان کو پتا ہونا کہ یہ process کیا ہے اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے جب voting ہو جاتی ہے اس کی counting کے بعد جو آپ نے farm 14 اور 15 کا جو سارا ہے سلسلہ وہ کس طرح سے لیا جاتا ہے وہ میرا خیال ایک political parties کی بہت importance پھر electronic voting جو آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی جالی vote نہ ڈلے اس حد تک تو آپ اس کو روک سکتے ہیں لیکن اگر آپ result نہیں لیں گے تو پھر آروز کے description پہ چلی جاتی ہے بات اگر آپ farm 14 نہیں لیتے final result وہاں سے وصول نہیں کرتے تو پھر وہ chance پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو result کو temper کر لے change کر لے کیونکہ ہماری تاریخ یہ ہے electoral process ہمیشہ سے doubtful رہا ہے بلکہ ایک دفعہ 97 کے جو election تھے اس میں انہوں نے کہا کہ transparent election ہے کسی نے کہا پیر پگاڑا صاحب نے کہا کہ transparent نہیں ہے see through ہیں اگر see through elections ہی ہونے ہیں اور اگلے elections بھی see through ہی ہونے ہیں تو پھر دوبارہ سے وہی سوالات ہوں گے کیا وہی حالات ہوں گے جو اس elections کے بعد ہوئے تھے اگر ان حالات سے بچنا ہے تو پھر election commission کو make sure کرنا پڑے گا کہ جو فیصلہ کیا ہے اس کی implementation کو بھی پورے پورے طریقے سے make sure کریں break کی طرف جائیں گے break کے بعد شوک کو continue کریں ایک آفر بریک ناظرین جس ملک میں قانون بالاتر ہوگا اور قانون کو actually implement کروایا جائے گا اس ملک کے اندر نائنصاف ہی نہ ہونے کے باعث بہت سارے خرافات سے وہ ملک بچا رہے گا لیکن کیا کریے کہ ایک ایسا ادارہ جس نے basic انصاف فراہم کرنا ہے جب اس ادھر کوئی ہو ہی نہ کوئی فیصلہ دینے کے لیے موجود ہی نہ ہو کیسے زلطبہ کا شکار ہوں تو پھر کیا ہوگا پھر فاقی محتسب کی ادارے کے بات کرنے ہیں سوہیل صاحب آج کل کیا مسئلہ بنا ہوئے تھا پاکستان میں جب انصاف کا حصول انتہائی مہنگا اور مشکل ہو لنگتی پروسس ہو ایسے موقع پر کوئی ایسا ادارہ موجود ہو جو مختلف وفاقی اداروں سے متعلق سرویسز پروائیڈ کرنے والی اداروں سے متعلق اس کے کوئی شکایت ہو اس کو کوئی سرویس سے بنیادی سرویس نہ مل رہی ہو اس کی کوئی پینشن کا مسئلہ ہو اس کے کوئی میڈکل ایلاؤنسز کا مسئلہ ہو زیادہ در کیسیس کے اندر چونکہ ان کے جینول کنسرنز ہوتے ہیں ایمپلائیز کے یا کنزیومر کے تو لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے آپ کا پیسہ بھی خرط نہیں ہوتا اور شورٹس ٹائم کے اندر آپ کو انصاف مل جاتا ہے لیکن کافیرسز ہم نے پہلے بھی کی کہ حکومت خصوصی طور پر پہلے تو کافیرسزہ خائف رہی وفاقی موصب کے ادارے سے اور پھر اس کے بعد وہ اس طرح سے انٹرسٹ نہیں دیتی جس طریقے سے ان کو دینا چاہیے اب ہوا یہ کہ بیس مارچ کو وفاقی موصب سلمان فاروقی صاحب چھٹی پر گئے اور قانون کے مطابق جب وفاقی موصب چھٹی پر جاتے ہیں تو وزارت قانون کو ایک نوٹیفکیشن جاری کرنا ہوتا ہے ان کی چھٹی سے متعلق ہے اس عرصے کے دوران وہ آویلیبل نہیں ہوں گے اور قانون کے مطابق جو وفاقی ٹیکس موصب ہوتے ہیں جو بھی آج کروف چورج صاحب ہیں وہ ایکٹنگ چارج لے لیتے ہیں قائم مقام چارج لے لیتے ہیں چونکہ وفاقی موصب میں جتری بھی شکایات پر فیصلے ہوتے ہیں جب تک ان کے اوپر وفاقی موصب کا سائن نہ ہو فیصلہ جاری نہیں ہوتا اب بیس مارچ کو وہ چھٹی پر گئے تھے وفاقی موصب وزارت قانون بہت زیادہ مصروفیت ہے کہ ان کے پاس ایک نوٹیفکیشن نکالنے کا ٹائم نہیں ہے دس منٹ لگیں گے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور جس کی باعث پانچ ہزار تقریباً ایسے لوگ ہیں مختلف اداروں کے سرکار اداروں کے بھی کسی کا پینشن کا مسئلہ ہے کسی کے بجلی کے بل کے مسائل ہیں کوئی ییس کے ہیں کسی کی پی آئی سے متعلق شکایت ہیں اب وہ سارے فیصلے لٹک گئے ہیں وہ فیصلے جاری نہیں ہو رہے پانچ ہزار فیصلے التوا کا شکار ہو گئے ہیں اب وزارت قانون تیار نہیں ہے اس کی توجہ نہیں دے پا رہی کہ ہم توجہ دیں اور ایک نوٹفکیشن کر دیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے دس منٹ کا کام رکاوٹ کیا ہے سحیل صاحب رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے رکاوٹ انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ اگر وہاں پر کسی حکمران جماعت کی کوئی ایسا معاملہ وہاں پر التوا کا شکار ہوتا جہاں پر کسی اور ان کے سرکل کے کچھ لوگ کے معاملت ہوتے جس دنوں نے چھٹی پہ جانا تھا اسی دن ہی نوٹفکیشن نکل جانا تھا کہ 21 مارس سے وفا کی موصب آویلیبل نہیں ہے اور وفا کی ٹیکس موصب ایکٹنگ چار لینے تھے ہمارے اتنا فرجائل سسٹم ہے کہ ایک شخص چھٹی پہ جاتا ہے تو تمام کیسز کی چھٹی ہو جاتی ہے اس مدت تک جب تک اس شخص کی چھٹی مکمل نہ ہو کوئی سسٹم نہیں کوئی میکنزم نہیں ایسا کہ فوری طور پر یعنی ایک نوٹفکیشن جاری کرنے کی بھی ایک ایک ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ فشو میک شور کیا جائے کہ ہاں بس یہی اگلا شخص ہوگا جس نے چارج لینا ہے اگر کوئی شخص چھٹی پہ جائے بدقسمتی کی بات ہے انیکہ کہ ہمارے ہاں یہی گورننس کے ایشیوز ہیں بسیقلی بہت چھوڑی چیزیں ہیں جن کو آپ اگر درست طریقے سے کرنا شروع کر دیں صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیں تو چیزیں بہتر ہونے شروع ہو جائیں گی لیکن ہم نہیں کرنا چاہ رہے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ واقعی موتسب ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی جگہ پہ پوسٹنگ ہونی چاہیے تھی کیونکہ پہلے ایک دفعہ یہ پرابلم آیا تھا تو انہوں نے امیڈمنٹ اسی لیے کی تھی یہ والی کہ کنٹینیو کریں گے کیونکہ پہلے موتسب کے پوائنمنٹ نہیں ہو رہی تھی وہ پوسٹ خالی دی کافی دن انہوں نے پھر امیڈمنٹ کر کے اپنی آسانی کے لیے کہ جب تک اگلا بندہ نہیں آتا آپ جو بندہ ریٹائر ہوتا وہ کنٹینیو کرے گا اب فاروقی صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو ظاہر ہے کنٹینیو کرنا ہے انڈر دا لو کہ جب تک اگلا بندہ پوائنٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ کنٹینیو کریں گے اب پہلا ایشو تو یہ ہے کہ اگلا بندہ کیوں نہیں آ رہا وہ شاید کو اپنا بندہ نہیں مل رہا یہ ممکنات میں سے جو سٹائل آف گورنمنٹ ہے میاں صاحب کا اس میں اپنا بندہ سب سے اہم ہوتا ہے تو پہلا ایشو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ چھٹی پہ چلے ہی گئے ہیں ان کی برخال کچھ صحت کا بھی ایشو رہتا ہے ان کو جانا پڑتا ہے چھ مہینے بعد میرے حال امریکہ جا کے وہ تھوڑا سا سٹریٹمنٹ اپنا کراتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ارنجمنٹ ہونا چاہیے ارنجمنٹ کیا ہے ایک نوٹیفکیشن آپ نے جاری کرنا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ کہ دس منٹ بھٹیز آپ کر رہے ہیں دس منٹ بھی نہیں لگیں گے اگر سمری ہوگی وہاں پہ انہوں نے چھٹی کے درخواست بیجی ہوگی وہ پروسس ہوگی پہنچی ہوگی کہیں پہ کسی ایک بندہ نے اس پہ اوکے کر کے سائن کرنے وہ اس کلرک نے ٹائپ کرنے ہے اس کے آرڈر کے جی وہ چھٹی پہ ہیں تو جو ٹیکس موصف ہے وہ اس جو سٹاپ گئے پرنیجمنٹ ہے لاؤکٹ ہے تو وہ کر لیں گے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو کوئی بہت اہمیت نہیں دی جاتی دنگ ٹپاؤ پروگرام جو ہے نا اس پہ ہم چلتے ہیں وزارتہ قانون نے کرنا پہ نہیں ہے اور فروکی صاحب نے آئندہ آئندہ ہفتے وہ واپس آ جیں گے چار سے بھار لیں گے لیکن اس وقت تک ایک بڑی پنڈنسی ہو چکی ہوگی اور اس پنڈنسی کو نکالنے کے لیے ٹائم درکار ہوگا تو مشکلات عوام کے لیے ہیں وزارتہ قانون والوں کو اس وقت فیصلہ کرنا چاہیے تھا کوئی بہتر سہولت یا کوئی آسانی مجسر ہو چھوٹی موٹی کہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی نہ رہے اور یہ وفاقی موتصب کے لیے بھی مسئلہ ہوگا کہ وہ چھوٹی سے واپس آئے ہیں اور ایک پلندہ جمع ہوا ہو ان کیسز کا جو کہ حل نہ ہوئے ولیکن اتنا ضرور ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا سرکاری اداروں میں ایک مسئلہ فیصلہ گورس بن جاتا ہے کوئی بھی نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہو اپنی من پسند یا اپنے فائدے کا نوٹس نہ ہو تو پھر اس کے اندر کئی کئی مہینے لگ جاتے ہیں اور جس کے بارے میں نوٹس جاری ہونا ہوتا ہے وہ شخص انتظار کرتا رہتا ہے اگر یہ ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور ایک امنیسٹی سکیم کے بارے میں بات کریں گے آپ کو اس لئے دنوں بھی یاد ہے ٹاکس ریٹرنز بڑھانے کے لیے بہت ساری امنیسٹی سکیمز لے کر آئی گئی ایک وزنسمن کے لیے لائی گئی اوکالت انسفید کرنے کے لیے بھی امنیسٹی سکیم لائی گئی اب جو ہے پاکستانیوں کے بیرونے ملک اساسوں کے حوالے سے یا پھر دومیسٹک اساسوں کے بارے میں ان کی تفصیلات دینے کے حوالے سے امنیسٹی سکیم لائی جاری ہے ایف بی آر پر امید تو ہے لیکن کیا پچھلی امنیسٹی سکیمز والا حال ہوگا جب ڈار صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے بیرونے ملک اربو ڈالرز بینکس میں موجود ہیں اور اب ہم ان کی لانے کے لیے بڑا انتظامات کر رہے ہیں ہم معاہدے کرنے جا رہے ہیں سورجر لینڈ کے ساتھ ایک ہم نے انیشل ایگریمنٹ کر لیا اس کے بعد جو او ای سی ڈی ادارہ بنا ہے جس کے ممالک ہیں سو سے زیادہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ملومات کا تبادلہ جو لیگل ایک پرویین پاکستان کو مل جائے گی آئندہ سال تک وہ کچھ ہونے جا رہے ہیں تو اب ایسے موقع کے اوپر ایف بی آر والوں نے ایک بڑی وائز موف کیا کہ اس سے پہلے کہ اس معاہدے کے تحت کچھ لوگوں کے سامنے نام آئیں یا پاکستان لوگ خود متلقہ حکام ان سے ملومات حاصل کرنا شروع کر دیں تک کیوں انہیں ایک ایسی منسٹی سکیم لے آئیں جس کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو جو ان کی اساسی آئے تک انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیے وہ انفارم کر دے اس کے بعد اس کے ساتھ جو پاکستان کے اندر بھی ہیں ان کو بھی ایک اور موقع دیا جائے کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ اساسی ہیں تو وہ اس کو ڈیکلیئر کر دیں ان کو ایک پرویین ملنی چاہیے اس سلسلے میں یہ بسکلی تجویز آئی ہے ٹیکس صلاحات عمل درامات کمیٹی بنی تھی اس کی جانب سے یہ تجویز آئے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے اس لیے کہ ایف پی آر کے پاس جو ٹیم ہے ٹیکس چوروں کے خلاف ان کا سراغ لگانے اور ان سے پھر ریکاوری کرنے کے جو میکنزم ہے وہ بہت پور ہے تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم کبھی اس تک پہنچنا پائیں تو اب اس موقع کے پر آپ یہ شروع کر کے ان کو ایک موقع فراہم کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک سب کمیٹیہ کا بنائی گئی ہے ممبر ان لینڈ ریونی آپریشن کی سربراہی میں جس سے کہا گیا ہے کہ آپ اس سکیم کا ایک حتمی مساودہ تیار کریں تاکہ اس کو منظوری کے لیے پھر حکومت کو بھیجوایا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ممبر ٹیکس پیر آڈٹ مصرانہ صیرت نے اس تجویز کی بڑی بھرپور مخالفت کی ہے کیوں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ غلط طریقہ کائم کر رہے ہیں تنقید بھی بڑھے گی اور اس کے بعد اب اب ایک سرزلینڈ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی آئندہ سال تک معاہدہ ہو جائے گا جس کے اندر دبائی ابو زہبی متحدہ اور ابو مہارات بھی شامل ہے تو جن جن ملکوں کے اندر زیادہ ایک تحفظات ہیں کہ پاکستانیوں کے پیسے موجود ہیں وہاں سے ہمیں آئندہ سال تک ملومات تو ویسے ہی ملنا شروع جائیں گی تو کیوں نہ اس وقت کا انتظار کیا جائے جب وہ ملومات ملیں تو پھر ایسے لوگوں خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کر کے ایک پاکستان بڑی رقم حاصل کر سکتا ہے چونکہ مختلف ممالک نے جو دنیا بھارت نے بھی بنگلہ دیش نے بھی ایسے ایمینیسٹی سکیم لے کے آئے لیکن وہ اس وقت یہ سکیم لے کے آئے تھے جب اس قسم کا کوئی معاہدہ موجود نہیں تھا اور وہ اس پیرٹ میں لے کے آئے تھے کہ بہت بلین ڈالرز ان کے واپس بھی آئے جب انہوں نے ایسے لوگوں کے لیے ایمینیسٹی سکیم مطاریف کر رہے ہیں لیکن آپ پاکستان تو معاہدے کرنے جا رہے ہیں اس موقع کیوں پر ان کو مواقع فرام کر رہے ہیں اب جب سنہرا وقت آ رہے ہیں جب چڑیا ہاتھ میں آنے لگی ہے راؤ صاحب تو اس ٹائم پر ایمینیسٹی سکیم لے کر آ رہے ہیں لیکن پھر زائل سی باتیں ان لوگوں کی خلاف کاروائی نہیں ہوگی وہ پلی بارگن والا حساب نہیں ہوگیا کیا ادھر کیا آپ پیسے لے جائیں کچھ پیسے بتا دیں جلدی سے جلدی اس سے پہلے کہ معاہدہ ہو جائے اور پھر آپ پکڑے جائیں پھر آپ کے خلاف کاروائی ہو بات یہ ہے کہ جو ہمارے باقی اداروں کا حال ہے ایف بی آر بھی پاکستان کے انہی اداروں میں سے گورننس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایف بی آر نے ایمینیسٹی سکیم میں بسیکلی جو ساری اس میں ایڈمیٹ کیا ہے کہ ہماری یہ ستاعت نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے جن کے باہر ایسٹس ہیں یا باہر ان کی پاپرٹیز ہیں ان سے ہم کر سکیں لیکن جن کا آپ نے ذکر کیا رانہ سیرت کا ان کا بنیادی ایبجیکشن یہی تھا انہوں نے کہا یہ دسکریمنیشن ہے کہ آپ ڈسکریج کریں گے ان لوگوں کو جو ٹیکس دے رہے ہیں آلڑی ایمینیسٹی سکیم دے کے یا تو آپ ان کے لیے بھی کوئی سکیم انانس کریں ٹیکس میں ان کو ریلیف دیں اور جو لوگ جن کے پاس سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں جو باہر سے آپ لوگوں کو پگڑتے ہیں اگر پرپرٹیز کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے تو ان پہ آپ کنجا کسیں ان کو صحیح طریقے سے ٹیکس لیں ان سے یہ تو اس طرح سے ہوگا کہ اگر پاکستان میں جو لوگ ٹیکس دے رہے وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ایمینیسٹی سکیم تو آئی جانی ہے کبھی گاڑیوں کی آ جاتی ہے کبھی پروپرٹی کی آ جاتی ہے اور اس کا جو فیلر ہے جیسے نیکہ آپ نے کہا کہ پہلی سکیموں والا حال بلکل ہوگا اس کا بھی جو نون کسٹمپیٹ گاڑیوں پہ ہوا پھر پروپرٹی پہ جو انہوں نے پچاس ساٹھ ارب کی توقع لگائی ہوئی تھی دو سے ڈھائی ارب مشکل سے ان کو اس میں ٹیکس ملے اس کے بعد اگر انٹرنیشنل آپ نے فالو کرنا ہے تین چار ملکوں کا موڈل میرا خیال ہے یہ سٹڈی کر رہے ہیں تو بڑے انٹرسٹنگ موڈل ہیں اس کے لئے پھر بات وہی آ جاتی ہے اگر آپ میں ویل ہوگی تو آپ ویسے بھی ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میں ویل نہیں ہوگی تو آپ جو مرضی موڈل فالو کر لیں جو مرضی آپ طریقہ کار اختیار کر لیں ایک اس میں بھارت کا یہ زیادہ جس پہ ایمفیسس دیا جا رہا ہے کہ وہ جو پروپرٹی اگر آپ انڈر ویلیو کرتے ہیں یا کوئی چیز اپنی انڈر ویلیو آپ ڈیکلیر کرتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے اس کو کہتی اچھا اتنے پرسنٹیج ہم انکیز کر کے آپ سے خرید لیتے ہیں اور گورنمنٹ زبردستی ان سے لے لیتی ہے یا تو وہ ٹیکس پہ کر کے اپنی پروپرٹی وہ اریجنل جو مارکیٹ پرائز ہے اس پہ اس کو ریٹین کرتا ہے یا گورنمنٹ خرید لیتی ہے اس سے زبردستی خرید دیتی ہے اس کے لیے آپ کو پولٹیکل ویل چاہیے اس کے لیے آپ کو وہ کیپیبلیٹی چاہیے جو آپ اس کو ایمپلیمنٹ کر سکے وہ کیپیبلیٹی اگر ہو تو ایف بی آر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نائسی نمبر کو انٹین سے کنیکٹ کرنے کی بھی بات کی جارہی تھی کہ اسی کے بیسز کے اوپر کیا جائے بہت سال پہلے کی بات ہے یہ سارے گمکس ہیں کبھی یہ کر رہے ہیں آپ اس طرح سے کر رہے ہیں ایمینیسٹی سکیم دیں گے تو اس سے یہ ہو جائے گا اب بلیک اکانومی کے اوپر کام ہو رہا ہے جو کمیٹی کی بات کی انہوں نے وہ بسکلی جو بلیک اکانومی ہے وہ اتنا بڑا سائز ہے اس کا کہ ان کو اب سمجھ نہیں آری کس طرح کمیٹیاں بنا کے کبھی پانچ لکنیں ایک دس لکنیں بھی بنا رہے ہیں جس میں ٹیکنو کریٹس اور اس میں ٹریڈرز وغیرہ اور دوسرے لوگ چارٹڈ اکاؤنٹ وغیرہ بھی شامل ہوں گے کہ اس کے ذریعے ٹریڈرز کی جیو میپنگ آپ کر رہے ہیں مشرف صاحب کے دور میں بھی ایک بڑی کوشش ہوئی ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کرنے کی بات یہ کہ آپ کے پلٹیکل ویل جب تک نہیں ہوگی آپ اپنی گورننس بہتر نہیں کریں گے ایف بی آر کی ایفیشنسی نہیں بڑھائیں گے کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے تو آپ جتنے مرضی ایمنیسٹس کی میں دے لیں پہلے سے ٹیکس ادا کرنے کے لوگ یوں ہی پستے رہیں گے تو کام ہو جائیں تو ایف بی آر کی زندگی آسان ہو جائے گی ایک یہ کہ امیروں سے بھی اسی طریقے سے ٹیکس لیا جائے جس طریقے سے ایک کام شہری سے لیا جاتا ہے دوسرا ٹیکس جب لیا جائے تو صحیح جگہ پر استعمال ہو جائے عوام کو پتا ہو کہ جب وہ ٹیکس پیسے دیں گے تو ان کو ریٹرن ملے گا ٹیکس عوام آٹومیٹکلی دینے لگ جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب ان کو پتا ہوگا کہ ٹیکس چوری نہیں ہو رہی اور کرپشن نہیں ہو رہی تو ٹیکس دینے کے اندر کوئی مزہکہ نہیں محسوس کرے گی عوام اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور اوورسیز پاکستانیوں کے بیرون ملک کے ساتھ سے بات کرے تو اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے انویسمنٹ ڈوبتے ہوئے نظر آرہی ہے اور اب حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کی سرمایہ کاری بچائیں گے ایک پلازا کے اندر ہے یہ کونسا پلازا سویل صاحب ذرا بتایا ہے اور کس طرح سے بچائیں گے حکومت نے یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ سرمایہ کاری بچائیں گے حکومت کو پرواہی نہیں ہے پرواہ ہوتی تو اوورسیز پاکستانی اس نحت پر نہ پہنچتے یہ معاملہ ہے گرینڈ ہیات ہوتل کا جو کنسٹوشن ایونیو پر تعمیر کیا جا رہا ہے دوہزار چار سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ابتدائی طور کے پر بھی ایک انٹروورسی کریٹ ہوئی سی ڈی اے نے دوبارہ آکشن کی ٹرم دن کنیشنز نے تبدیلیاں کی لیس کی مدد بڑھا دی ادائیگیوں کا جو طریقے کار تھا اس میں گڑ بڑھ ہوئی پھر اس کے جو بائی لاز پہ وہ فالو نہ کیے گئے بہت کنٹروورسی چلتی رہی سی ڈی اے اس طریقے اس میں معاملے کو فالو نہ کیا لیکن جو پارٹی جو کمپنی بی این پیس کو تعمیر کر رہی تھی انہوں نے جو بھی اس کے لی آؤٹ پلان میں بھی تبدیلی کی انہوں نے اس کے سروسٹ اپارٹمنٹ سے انہوں نے فروغ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا بیرون ملک پاکستانیوں نے اس منصوبے کے اندر چھے عرب روپے کی سرمایہ کاری وہ کر چکے ہیں معاملہ چلتا رہا چلتا رہا کوٹ کیسز ہوئے ایف آئی نے ایکٹیو ہوئی نیب نے بھی انکوائری کی لیکن جب وہ بیرون ملک مقیم اوورسیز پاکستانی پیسے جمع کروا چکے ہیں اور جو اس کی بیلڈنگ کی تعمیر ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے اس موقع کے اوپر آ کر حکمی فیصلہ آ گیا اسلام بادہائی کورٹ سے لیز منصوخ ہو چکی ہے کام وہاں پر اب رکھ چکا ہے تو یہ قوم اسمبلی کی قائمہ کامیٹی براہ ورسیز پاکستانی نے اس معاملے کا نوٹس لیا کال اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا سنا گیا وہاں پر انہوں نے کہا کہ ورسیز پاکستانیوں کیا کیا قصور ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر جب پاکستان کے اندر کوئی پاس چلانے کو تیار نہیں ہے اگر انہوں نے ایک منصوبے کے اندر پیسہ لے کے آئیں اب ان کو کیا میسیج آپ دیکھے جائیں گے کہ جس بھی بڑے منصوبے کے اندر وہ بھاری سرمایہ کاری کریں تو اس کا مستقبل ایسے ہو سکتا ہے تو کامیٹی نے یہ سفارش کی ہے حکومت کو یہ سفارش بھیجوائی ہے کہ اگر آپ نے لیز منصوخ بھی کر دیا سی ڈی اے کے جانے کے لیز منصوخ ہو چکی ہے جو امارت بن چکی ہے جس کے بس اب فنچنگ ہونا باقی ہے اس کا کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ ہے وہ نہ ڈوبے انہوں نے جس مقصد کے لیے پیسہ لگایا تھا تعمیر مکمل کر کے ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کی پاس داری کی جائے وزارت اوورسیز پاکستانی کیا کر رہے گی وزارت اوورسیز پاکستانی نے بھی اس سجیشن کی پرپوزل کی سپورٹ کی ہے تو حکومت کا حصہ تو آ گیا نا نہیں ہے دیکھیں حکومت اس معاملے حکومت کی جانب سے تو بہت مخافت کی گئی ہے اس منصوبے کی تو وزارت اوورسیز پاکستانیوں وزارت اوورسیز کی آم نے سامنے نہیں کھڑی وزارت اوورسیز کی ایک ڈومین ہے اس نے اوورسیز بنایا کس لیے گیا اس کو اس کے اندر بیٹھے ہوئے پرنسپل اکاؤنٹنگ افیسر کا نیچے ڈی جیز کا یہ کام ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مفادات کا تحفوظ کرنا ہے انہوں نے ایک تجویز فلوٹ کیا ہے اب تجویز کے بعد سفارش ہو گئی اب حکومت نے اس کو کیبنٹ ٹیول کیوپر یہ مسئلہ حقیقت ہو سکتا ہے وفاقی کبینہ کے ٹیول کیوپر سی ڈی اے کے اس معاملے کو کیسے تیہ کرنا ہے چونکہ کرپشن سابق چیئرمنٹ سی ڈی اے کا نام آ رہا ہے بورڈ کے ممبران کا نام آ رہا ہے سی ڈی اے کے افیشلز ہیں کرپشن تو سٹیبلیش ہے چونکہ افیشلز یہ کہتا ہے تیس ارب روپے کا قومی خزانے کا نقصان پہنچائے گا قومی خزانے کا نقصان جو پہنچانے والے ذمہ داروں خلاف کا روائی بھی ہونی چاہیے بنتی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ اور سیس پاکستانیوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے یہ اب فیصلہ کرنا ہے وفاقی کبھی نہ نہیں کہ کیسے ان کے ان کے اس پیسے کو بچایا جائے اچھا راو صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلے ہو جاتے ہیں فیصلے ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی پروجیکٹ رک جاتا ہے پیسے ڈوب جاتے ہیں ارب روپے کا نقصان ہو جاتا ہے دوسری طرف ایک پیرلل ورلڈ میں ہم ارب روپے کے کرزے بھی لے رہے ہوتے ہیں اگر ہم یہی نقصان ارب روپے کے بچا لے تو ہمیں کرزے لینے کی کبھی ضرورت پڑے گی بلکل ٹھیک ہے وہی پھر ایشو آ جاتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے اس میں فنکشننگ کپیبلیٹی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے آپ منپولیٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو یہ جو پرٹیکلر کیس ہے اس میں یہ مشرف کے دور میں یہ ساری الارٹمنٹس بھی پلوٹس کی بہت سارے اس وقت ان کو مشرف صاحب کو لگا کہ اب ہم یہ جنگ ونگ ختم ہوگی افغانستان کی تو پاکستان میں انویسٹرز بھاگے چلے آئیں گے اور بڑے یہاں پہ ضرورت ہوگی ہمیں ایک ٹورزم پلیسے ڈیویلٹ کرنے کی اور ہوتلنگ انڈسٹری بہت بوم کرے گی تو یہ ہوتلز کے موسٹلی پلوٹس دیئے گئے بلو ایریا میں بھی دیئے گئے سنٹورس کا بھی ایک ہوتل کا پلوٹ ہے ہوتل نہیں بنا اس کا وہ باقی ایریا اس کا کمرشل اور ریز جنشل بن گئے اس کے سامنے بھی ایک پلوٹ وہ بھی کسی باہر کی کمپنی کو دیا گیا یہ بھی دیا گیا تو یہ اس دور میں ساری چیزیں دے گی اب یہ بن رہی ہے ایک چیز اس کے ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے آپ شہر کے کسی کونے میں کھڑے ہو جائیں آپ کو یہ ون کانسٹیشن ایونیو نظر آتا ہے اتنی بڑی عمارت بننے کے بعد اچانک سیڈی اے کو خیال آتا ہے کہ نہیں اس میں تو یہ وائلیشن ہوگی پیمنٹ میں ڈیلے ہو گیا انہوں نے وہ پی اے ایف سے این او سی لینا تھا ایفیشن سے سیول ایفیشن سے این او سی لینا تھا وہ نہیں لیا انہوں نے یہ سارا ہونے کے بعد اچانک ان کو یہ وہی ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتا ہے مشرف کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی تھی اس کے بعد پیپلز پارڈی گورنمنٹ ای وہ بھی سپورٹ کر رہی تھی اس پروجیکٹ کو اس کو کسی نہیں نگا اب شاید کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا جنہوں جو چاہتے ہوں گے کہ یہ کیوں بن گیا تو کبھی سیکیورٹی کے نام پہ کبھی کسی اور نام پہ اس کو اب روکنے کی کوشش کی جاری اس میں جو لوپولز ہیں اس کو پکڑنا چاہیے جو ذمہ دار لوگ ہیں سب سے بیسک ذمہ داری تھی سی دی اے کی جو منیٹرنگ اور سارا جس کا تھا پروپرٹی بھی ان کی تھی سی دی اے کی پیسے بھی وہ ایک ارب کے قریب شاید وصول کر چکے ایک ارب کی گارنٹی بھی انہوں نے اوفر کی ہے ان کو ان کا بنیادی قصور تھا ان کے پارٹ پہ جو بھی ڈیفالٹ ہے جو ہے ان کو بھی پکڑنا چاہیے کیونکہ جو پیسہ اصل میں جس کا ضائع جا رہا ہے وہ اوورسیز پاکستانی جیسے بات کر رہے یا پاکستانی اور جنہوں نے وہاں پہ اپارٹمنٹس لیے جنہوں نے پچھلے سات آٹھ سال سے دو دو تین تین چا چر پروٹ دیئے ہوئے ہیں ان کا پیسہ سٹک ہوا ہوا ہے اور اب ڈوبنے کی صورت پیدا ہو رہی ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے یا جو بنانے والا اس کا قصور ہے یا سی ڈی اے اس میں ذمہ دار ہے جو بھی کنسرڈ آتھارٹیز ہیں ہمارے یہاں انویسمنٹ انویسمنٹ اس لیے نہیں آتی کیونکہ انویسٹر کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آج ایک حکومت ایک پالیسی ٹو کر رہی ہے تو دوسری حکومت آ کر اس پالیسی کے اگینج جا کر اپس اٹنا چلی جائے جس کی وجہ سے ہمارا انویسٹر انویسمنٹ کرنے سے گھبراتا ہے اور یہی مسئلہ ادھر ہو رہا ہے کہ انویسمنٹ نے انویسمنٹ تو کر دی اب انویسمنٹ کے انویسمنٹ کو بچانا اس کی ذمہ داری حکومت کی تاکہ آنے والے وقتوں کے اندر بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے پاکستانی جو باہر ہیں وہ انویسمنٹ کرتے رہیں پیسہ یہاں بھیجتے رہیں اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے انویسمنٹ کی بات کریں تو چین بڑی انویسمنٹ کر رہے اور چین کی افکورس انویسمنٹ گوادر میں بھی موجود ہے گوادر کو اگر اکنومک ہب بنانا ہے اہم پورٹ بنانا ہے تو بجلی کے ورحامی تو ناغذیر ہے اگر نہیں کی تو پھر کس طریقے سے گوادر کو آگے لے کر جائے جائے گا اب ایٹ لاسٹ اتنے سالوں بعد اتنے دہائیوں بعد ہم لوگوں کو یہ ریالائز ہوا ہے کہ گوادر کو بھی بجلی سپلائی کریں گے قومی منصوبے سے آج تک ایران سے ہوتی ہے اور پاکستان کے ذریعے نہیں ہوتی ہے یہ کتنے اہنیت کے حامل ہے اور ہماری ٹرانسمیشن لائنز کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے یہ کتنا وائبل نیکہ یہ بدقسمتی دیکھئے کتنے اہم منصوبہ اور کتنے ایڈوانس ٹیج پر جا چکے آج کے دن بھی گوادر پورٹ کو اور گوادر پورے علاقے کو پاکستان کے قومی گریڈ سے بجلی سپلائی کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے گوادر ہمارے قومی گریڈ سے نیشنل گریڈ سے کنیکٹ ہی نہیں ہے ایران سے جو بجلی حاصل کرتے ہیں وہی وہاں پر سپلائی کی جاتی ہے اس کے بعد اب یہ حکومت کو بھی لاخر خیال آئی گیا ہے کہ وہاں پر اتنی پراپٹی کی خرید و فروت ہو چکی ہے چینیز آ چکی ہیں پہلی کنسائنمنٹ جا چکی اب کوئی تین سو میگا وارٹ وہاں پہ کوئی ڈیبانڈ ہے انیشنل وہ بھی پلانٹ بھی لگایا جائے اور ٹرانسمیشن لائن تعمیر کر کے گوادر کو کنیکٹ بھی کیا جائے قومی گریڈ کے ساتھ اس پہ کام شروع کر دیا گیا اور وفاقی اکمت کی جانب سے سیپے کے تحت یہ منصوبہ پہلے شروع میں ہی اس میں شامل تھا جو پاور پلانٹ جو پاکستان میں لگنے تھے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ پیروڈٹیز دیکھئے سیپے کے تحت لگنے والے پاور پروجیکٹس پاکستان میں جو دیگر منصوبے تھے جو دنہوں نے ملک کے دیگر علاقوں کو بجلی فراہمی کرنی تھی وہ تکمیل کے قریب پہنچنے جا رہے ہیں اور وہ منصوبہ جو گوادر میں آج بھی بترین لوڈ شیڈنگ ہے وہاں پر لوٹ او ٹائم ایسی ایشوز ہیں کہ وہاں لوگ اناناؤنس لوڈ شیڈنگ چار چار چھے چھے گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اور کتنا گرم موسم ہے وہاں پر وہاں پر ہم نے توجہ نہیں دی گوادر کے شہریوں کے لیے کچھ نہ کیا اب اینڈ پہ جا کر جب آپ کا ٹائم قریب آگئے اپنی حکومت کے تکمیل کے قریب آپ نے اجازہ دے دیئے کہ سیپے کے تحت وہ جو منصوبہ لگنا ہے کول میگا وارڈ کا تین سو میگا وارڈ کا وہ تعمیر کیا جائے پچپنہ روپے اس پر لاغت آئے گی دوسری طرف اس کا دوسرا پہلو یہ یہ اتنا بڑا اگر آپ نے جا کے ڈسیئن کیا تھا یہ کوئلے کی اوپر بہت بڑی بات ہو رہی ہے کہ پہلے پاکستان میں کوئلے کے منصوبے لگ رہے ہیں آپ مزید نہیں لگنے چاہیے یہ پورٹ پر لگنا ہے درامدی کوئلے کی اوپر ہم الینجی امپورٹ کر رہے ہیں یہ منصوبہ جو تین سو میگا وارڈ کا پچپنہ روپے کا ہم نے ایک ہزار دو سو تیس میگا وارڈ یعنی کہ بارہ سو تیس میگا وارڈ بہت بڑی کونٹیٹی ہے بجلی کی وہ منصوبے ہم لگا رہے ہیں صرف اسی ارب روپے میں بارہ سو تیس میگا وارڈ اسی ارب روپے میں اور ان منصوبوں کی ایفیشنسی ہے چون سٹھ پرسنٹ دنیا کے جدید ترین منصوبے ہیں محول دوست اب ہم نے وہاں پر جس کی ایفیشنسی پینتالیس پرسنٹ ہے بجلی کا منصوبہ اگر گوادر کو آگے لے کر جانے میں ترقی کے اندر کام دے سکے تو ویل ان گوڈ اگر اسی طریقے سے اس کا حال ہو جائے سے باقی منصوبوں کا ہوا تو پھر سوالات ہمیں بھی اٹھانے پڑیں گے ہمارے آج کے شوز اتنا ہمیں فیدباک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے have a nice weekend اللہ حافظ